ڈاکٹر حسین مشکولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہیں اور ہم میڈیکل کے سلسلے میں ہیلتھ کے سلسلے میں اور جو دوسرے ایسے مسائل ہیں جس پہ ہیلتھ اور نیوٹریشن جو ہیں وہ انوالو ہے اور ہمارے ڈاکٹروں کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم مخاطب ہیں جو اسٹوڈنٹس پچھلی ایم ڈی کیٹ میں کامیاب ہوئے اور اب وہ اپنے ایک دو مہنے کی تعلیم میں بھی مختلف میڈیکل کالیجز پرائیویٹ ہیں گوربمنٹ ہیں تقریباً ایک سو ستر کے قریب پاکستان کے کالیجز اور یونیورسٹی ہیں اس میں پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ہمارے پاس پچیس ہزار کے قریب جو سیٹے ہیں وہ بھر چکی ہیں ہم ان ساروں کو مبارک بات دیتے ہیں ڈینٹل کالیجز میں بھی ایڈمیشن کمپلیٹ ہو چکی اب آتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں سب سے پہلے کسی یونیورسٹی نے تو سب سے پہلے کسی یونیورسٹی نے جو ہے وہ اناؤنس کی ہیں دوہزار چوبیس پچیس کی ایم بی بی ایس کی ایڈمیشنز اور دوسری میڈیکل کی ایڈمیشنز اس سلسلے میں ہمیشہ آقا خان یونیورسٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اس کا ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہمارے ڈاکٹر سن بشکولاچی یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہے تو پلیز اس کو نئی معلومات کے لیے اور آپ کو ہر نوٹیفکیشن پہنچے تو امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس پہ تقریباً آپ کو سات سو کے قریب مختلف ہیلتھ کے جو ہے ویڈیو مل جائیں گے اب آتے ہیں کہ آغا خان یونیورسٹی نے جو اعلان کیا ہے ایم بی بی ایس کا وہ مارچ کی سولہ تاریخ کے اس کی ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن کی گئی ہیں اور اس کی جو اپلیکیشنوں کی تاریخ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مئی تک جاری رہیں گے اور اس کی جو ٹیسٹ ہوگی وہ ہم جو ایم بی بی ایس کے لیے ہوگی وہ اپیس جولائے کو ہوگی ایم بی بی ایس کے لیے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مئی میں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو کلیر بتا دیتے ہیں کہ کونسی جو تاریخ ہے وہ اس کی لاسٹ تاریخ ہوگی تو یہ مارچ سے یعنی ابھی سے اس کی ایڈمیشن کھلی ہوئی ہے اور یہ جو ہے وہ آپ پیچھلے گی مئی کی سولہ تاریخ ہے یا کوئی اور تاریخ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کلیر لیکن اکیس تاریخ کو جولائے کی اس کی ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اب ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے آپ کو کچھ آن لائن ہی سارا اپلائے کرنا پڑے گا اس کا آن لائن فارم جو ہے وہ آگا خان کی ویب سائٹ پہ ہے آپ اس میں اگر جائیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ وہاں پہ دوسرا ہے جو نرسنگ کے کورسز ہیں اس کی بھی ایڈمیشن انہی تاریخوں میں ہے اور اس کے علاوہ ایک ہے ایسوسیٹ ڈینٹل ہائیجیم اے ایس ڈی ایچ ایک اور کورس ہے جو کہ ڈینٹل کے لیے بھی جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی ٹیسٹ بھی اسی میں شامل ہے اور آرہ خان کے جو ایم سی کیو اور جو ٹیسٹ ہے اس میں جو ہیں وہ ایک سو کوششنز ہوں گے دو آورز کا ٹائم ہوگا اور اس میں بھی وہی سبجیکٹس ہیں جو آپ کے فرسٹ ڈینٹر میں ایچ ایسی میں ہیں تو فیزیکس کیمسٹری بائیلاجی کے خاص پچاس کوششنز ہوں گے اور ایک ہوگا سائنس اینڈ ریزننگ پی جس میں میتھامیٹکس اور کچھ سائنس کے جنرل جو میٹرک بیس کے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے جو پہلے پچاس پسچنز ہیں اس میں نیگیٹیو مارکیں ہیں تو آپ پلیز ان کو احتیاط سے جو ہے وہ اس کی تیاری کریں تاکہ کوئی بھی غلط اگر آپ نے جواب دیا تو آپ کے صحیح سوال پر بھی اس کی مارکیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گے باقی جو پچاس ہیں سائنس اور ریزننگ کے سلسلے میں جیسے میتھامیٹکس اور جنرل سوال آ جاتے ہیں اس پہ کوئی نیگیٹیو مارکیں نہیں ہے اس کے دو گھنٹے ہیں اس کا مطلب ہے ایک گھنٹہ آپ کو سائنس ایکشن کے لیے ہے اور ایک گھنٹہ آپ کو سائنس اور ریزننگ کے لیے ہے اس کے علاوہ بھی اس کے جو ہے وہ ایک انٹرویو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایک ریکمینڈیشن لیٹر بھی جو ہے اپنے ٹیچر سے یا انسٹیٹوشن سے وہ بھی جمع کرانے پڑیں گے اور انٹرویو میں آپ نے کوئی سوشل ورک کیا ہے کوئی اور انٹریسٹ ہے اس کے کچھ سرٹیفیکٹس ہیں وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں لیکن اس سال یہ شرط لازمی کیا گیا ہے کہ آپ کو ایم ڈی کیٹ بھی دینا پڑے گا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ تو ٹیسٹ آپ دیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایم ڈی کیٹ بھی جہاں جہاں بھی ہوگا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور انٹر میں آپ کی جو کم سے کم مارکیں ہیں وہ ستر فیصد ہونی چاہیے تب آپ آغا خان کی ٹیسٹ اور اپلیکیشن کو یا ریجسٹریشن کو جس کو کہہ رہے ہیں جو اوپن ہے اس کو آپ کر سکیں گے اور اس ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے سیمپل ٹیسٹ پیپر بھی دیا ہے جس میں انہوں نے بائیلاجی کے سلسلے میں مثال کے طور پر پوچھا ہے کہ ایک انٹینسیو گرمی ہے پودوں کے بھی پڑ رہی ہے ایک آدمی کے پڑ رہی ہے تو کونسا جو ہے وہ کیمیکل ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے گا تو اس کا جواب بھی نیچے دیا ہوا ہے کہ کیروٹینائیڈ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا اسی طرح سے کچھ اور ریزننگ کے سلسلے میں بھی ڈائیگرامز دی گئی ہیں کہ یہ ٹرائنگل ہے یا چار لکی رہواری تصویر ہے کونسی میں زیادہ زیادہ بڑا جو ہے وہ ٹرائنگل انساروں کو ملانے سے بنے گا تو وہ بھی آپ کو اس طرح کے لاجیکل اور سائنٹیفک ریزنن یا میتھامیٹکس کے آپ کو مل جائیں گی اسی طرح آپ کو کوئی فیملی کے انکم ہے کچھ آپ جو ہے وہ تفریہ پہ خرچ کر رہے ہیں کچھ انکم پہ کر رہے ہیں کچھ کپڑوں پہ کر رہے ہیں کچھ فوڈ پہ کر رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ فوڈ میں جو اس ڈائیگرام میں دیا گیا ہے اس کا پروپورشن دیکھ کے 360 ڈگری کے حساب سے آپ کتنا جو ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ ایپل ہیں تمیٹو ہیں وہ آپ نے چار آزار روپے میں بیچے ہیں تو بتائیں کہ فی کلو کتنے میں آپ نے بیچا ہوگا تماتو کتنے ہوں گے ایپل کتنے ہوں گے تو نیچے آپشنز کچھ دیے ہوں گے تو اس کو آپ ٹک کریں گے تو اس طرح کے سوال جو ہیں وہ آپ اس کا کریکلم بھی دیا ہوا ہے گائیڈ لائن بھی دی گئی ہے اور آگا خان کے جو انٹرنیشنل کامپیٹیشن ہے تو اس کی آپ جب اچھی تیاری کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ایم ڈی کیٹ میں بھی پڑے گا کیونکہ یہی انٹر بیس جو سندھ والا ہے اسی سے یہ سوال جو ہیں وہ بنایا جائیں گے اس کے لیے جو سینٹرز ہیں میں سندھ والوں کے لیے خاص طور پر بتا دیتا ہوں کہ سکھر، ہیدرباد اور کراچی میں اس کے ایڈمیشن تیسٹ کے جو ہیں وہ سینٹرز ہیں اس کے علاوہ کوئٹا میں ہے چترال میں ہے اور جو لاہور میں ہے اور فارین میں جو ہیں سینٹرز ہیں وہ آپ کے یوکے میں بھی ہیں اور افریقہ میں بھی ہیں اور دوسرے میڈل اسٹ میں بھی وہ سینٹر ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ آگا خان کی جو ٹیسٹ اٹیس جولائی کو ہوگی اس کی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور اس کے لیے آپ کو چالان فارم جو ہے وہ بھی چاہیے اس کی فیس پاکستانیوں کے لیے سات ہزار روپے جو ہے وہ ہے اور باہر والوں کے لیے جو ہے وہ ون ففٹی ڈالرز کے قریب ہے یہ ساری تفصیل آپ کو آگا خان کی جو ہے وہ ویڈ سائٹ پہ مل جائے گی اس میں خاص طور پر جو کمیونکیشن ڈاٹ اکی یو ڈاٹ پی کے ڈاٹ ای ڈی یو پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی مل جائے گی اور ویسے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آگا خان کی جو کیمپسز ہیں وہ ایک تو کراچی میں ہیں اور ایک جو ہے وہ کینیا میں بھی ان کی جو ہے یونیورسٹی ہے اور وہاں پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو خاص طور پہ نرسنگ کے لیے ایڈوانس پریکٹنگ پریکٹس نرسنگ ایم ای سی ایم ای سی ایڈوانس پریکٹسنگ میڈوائی فرمی ہے اور ایک ماسٹر آف میڈیسن بھی اس میں ہے جو ماسٹر آف میڈیسن ایم ای ای ڈی جو اس ڈگری کا نام ہے تو اس پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں امید ہے کہ ڈاکٹر حسین بشکولاچی یوٹیوب چینل نے اور ہاں آپ کو معلومات دی ہوگی اور دوہزار چوبیس میں جو بھی ہمارے انٹر کے سٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے پاس پچھلی مرتبہ دیا ہے ان کو بھی ایک چانس ہے دوبارہ ٹیسٹ دینے کے لیے اور جن کی ابھی ریزلٹ نہیں آئی ہے وہ بھی ستمبر تک وہ اپنے کاغذات جمع کرا سکتے ہیں لیکن اس ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہو سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے آپ نے کوالیفائی کیا ہے یا یو ویل بی کوالیفائنگ ان دونوں کے لیے یہ ٹیسٹ ہو اور ایڈمیشن جو فون ہے وہ اوپن ہے اس کا آپ ڈاؤنلوڈ کریں ریجسٹریشن فارم فیس جمع کریں اور اپلوڈ کریں اور آغا خان کی ٹیسٹ میں آپ ضرور اپیئر ہوں سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پچھلی مرتبہ بھی چالیس ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے تھے ہم نے آغا خان کی ٹیسٹ کا بھی کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا اور اسی طرح جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ہے جو آرمی کے میڈیکل کالیجز ہیں اس کی ٹیسٹ کی تیاری بھی اسی سے ہو جائے گی اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے جو کالیجز ہیں جس میں اسلام آباد میں جولفکار علی بٹو کالیج ہے شیخ زید میڈیکل کالیج لاہور میں ہے اور ایک کوئیٹا میں بھی ان کا جو ہے وہ جس کو کمس کا جا رہا ہے اور کراچی میں فضائیہ ہے بہریہ ہے تو ان کالیج میں اور ملیر میں جو ہے وہ کمس اور ہے کراچی میڈیکل کالیج سی ایم ایچ میں تو اس کے لیے بھی آپ تیاری کریں اور تقریباً دو لاکھ لوگ پچھلی مرتبہ اپیئر ہوئے تھے تو اس سال ہم انہیں لگاتے ہیں کہ تقریباً دھائی لاکھ سٹورنٹس جو ہیں وہ اپیئر ہوں گے اس میں زیادہ تر گرلز سٹورنٹس بھی ہیں تو آپ جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرانے والی ویب سائٹ ہے خاص طور پر منٹور نائنٹی آپ جو تیاری کے سلسلے میں میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ منٹور نائنٹی پہ اور پاک لرننگ اس پارٹ اور بھی دوسری جو ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں تیاری کرنے والے ہیں سنٹرز ان سے بھی ضابط کریں لیکن آپ اپنی موبائل فون کمپیوٹر نیٹ کو یوز کر کے خاص طور پر رمضان سے ہی آپ جو اگر پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی تیاری اچھی ہوگی ڈاکٹر آلسینڈ گسکولاچی یوٹیب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں خدا حافظ